السلام علیکم نمستے سترکال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کے خوش ہوں کے لوگوں کو جہاں رہے ہیں مہباب کا خیال کریں کیونکہ مہباب تو سبھی کچھ ہے میں ہوں تارک نیازی مرسلہ موجود ہیں السلام علیکم نمستے سترکال میں ہوں مزکار کھال کیا حال ہیں؟ اللہ کے شکرے میں ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگ کیسے ہیں کمنٹ کے ذریعے سے ضرور بتائیں اور کون کون کہاں کہاں رہتا ہے اپنے شہر کے نام کے ساتھ کمنٹ کریں کیونکہ ہم ہیں کہاں پر کراچی میں اور کراچی میں بڑی بارش ہوئی ہے اور آج بہت زیادہ ٹھنگ ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ان کو زیادہ لگ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں لیکن ہے ٹھنڈ ہے مجھے کیوں لگ رہے ہیں ٹھنڈ ہے آپ کسی کو زیادہ لگتے ہیں کسی کو نہیں لگتے ہیں آپ کو بتائیں بتائیں میں نے کبھی جائکٹ نہیں پہنی دی ہم دفعہ میں نے اسی شوشاہ کیلئے پہنی تھی آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی جاتا ٹھنڈ نہیں لگتی ابھی مجھے پتہ نہیں کیوں ٹھنڈ لگتی ہیں ہم بیمار بیمار تو نہیں ہے کہیں بس کرتے ہیں نہیں بیمار ہوتا ہے جنسان بخار ہوتا ہے جو ٹھنڈ جانا لگتا ہے میں نے کچھ نہیں پتا تو میں نے کچھ نہیں پتا تو دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں گھومتی نگر ریلوے سٹیشن جو ہم نے اس چینل پر میرے خواہر میں اس پر ایکشن دیا بھی ہے تو دیکھتے ہیں ایک ریلوے سٹیشن بنا ہے ریلوے سٹیشن دیکھا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو گھومتی نگر ریلوے سٹیشن ڈیولپمنٹ نیو اپ ڈیٹ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ڈیولپمنٹ نیو ڈیولپمنٹ نیو جانکاری دینے والے ہیں آج ہم آپ کو گومتی نگر ریلوے سٹیشن ری ڈیولپمنٹ پریوجنہ کی ایکسکلوسیف گراؤنڈ رپورٹ دیں گے بتائیں گے کہ کیا کیسے سویدھا یہاں پر اب ملیں گی جانیں گے کہ کیسے یہاں سٹیشن ہے انسٹیشنوں سے بھن کیوں ہے یہاں پریوجنہ اتنی مہترپورن یہاں بھی جانیں گے وہ دیکھیں گے ڈرون بیو بھی تو میتروں سمپورن جانکاری پانے کے لیے ویڈیو کو انتتک اوشی دیکھیں میتروں ایک نیویدن ہے کہ یدی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک و شیئر اوشی کریں اور یدی چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے منوبل میں وردھی کریں تثہ بیل آئیکون کو آل پر سیٹ کرنا نہ بھولیں چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں کسی بھی دیش کو وکسیت ہونے کے لیے وہاں کی آدھار بھوت سنگرچناؤں کو سدرل ہونا اتшنت آوشک ہے اور اسی مہتتہ کو سمجھتے ہوئے دیش کی ورطمان سرکار بھارت کی ویڈیوی نادھار بھوت سنگرچناؤں کا ابھوط پورو ویقاس کر رہی ہے پھر چاہے وہ ریل وو روڈ نیٹورک ہو اتھو ویقاس کی دوڑ میں گتی بنانے کے لیے بولیٹ رین و میٹرو و ایکسپریس آدھی کا نرمان یا پھر ائرپورٹ و ریلوے اسٹیشنوں کو آدھوننے کی کرن اس سمیں سمپونڈ بھارت میں ہر اور کوئی نہ کوئی وکاسکاری سنچالیت ہے جس کا انوبھاو آپ سویم بھی اپنے کشتر میں رہ کر کے کر رہے ہوں گے اسی کرم میں آج ہم آپ کو اتر بھارت کے مہتوپونڈ وہ اتر پردیش کی رازدھانی میں نرمیت ایک ایسے ریلوی سٹیشن کی وشوشتری ہونے کی پریوجنا کی وشتریت جانکاری دینی جا رہے ہیں جو کبھی ایک بہت ہی سادھرن سا ریلوی سٹیشن ہوا کرتا تھا پرنتو نوین سوچ اور سرکار کے بڑے سنکلپوں نے آج اس گومتی نگر ریلوی سٹیشن کو ایسا بنا دیا جس کی بھارت میں ہونے کی کبھی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا جی ہاں ایئرپورٹ کی ترج پر سمر چکے گومتی نگر ریلوی سٹیشن کا لوکار پڑ 26 فروری کو کیا گیا ہے پہلے ہم آپ کو اس پریوجنا کے کالی چکر کی جانکاری دینے ہیتو بتا دیں کہ لگ بھگ 6 ورش پور گومتی نگر کو وشوشتری اسٹیشن بنانے کا پروجیکٹ 21 مای سن 2018 میں سوکرط کیا گیا تھا اس وشوشتری اسٹیشن کا نیرمان ریل بھومی وکاس پرادھی کرڑ ارثات رل ڈیا نے کیا ہے تتھا اس پروجیکٹ پر لگ بھگ 380 کروڑ روپے کا خرچ کیا گیا ہے بتا دیں کہ کسی جمانے میں یہاں ماتر ایک ہالٹ ہوا کرتا تھا پرنتو اب یا ایک ریلوی اسٹیشن نہیں ابھیتو ریلوی پورٹ بن چکا ہے جی ہاں دو پیسنجر ٹرینوں کے ٹھہراؤو والے ہالٹ سے بڑھ کر کے پانچ پلیٹ فارموں والے اسٹیشن سے آگے بڑھتے ہی گومتی نگر وشوشتری ریلوی پورٹ اسٹیشن بن گیا ہے تتھا کالین پردھان مطری اٹل بیہاری واجپائی کی سرکار نے گومتی نگر ہالٹ کو اسٹیشن بنانے کی یوجنا کی نیو رکھی تھی اس کے انترگت چار نئے پلیٹ فارم بنائے گئے حالانکہ تتھا پسچات ویبھوتی خند کی اور چھے نمبر کے نئے پلیٹ فارم کا بھی نیرمان ہو رہا ہے اور اب پی ایم موڈی 26 فروری کو ہی امریت بھارت اسٹیشن یوجنا کی انترگتیں سمر رہے ریلوی اسٹیشنوں کو لوکارپڑ بھی کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی گومتی نگر ریلوی اسٹیشن کا بھی لوکارپڑ کر رہے ہیں ادھیک جانکاری ہے تو بتا دے کہ آرن بی اے نے ویبھوتی خند کی اور کامرشیل بلوگ بنا کر کے اسے لیج پر بیچا ہے اسی سے ہونے والے آئے سے گومتی نگر اسٹیشن کو بھی بنایا گیا ہے اس اسٹیشن کا نیرمال دس اکڑک شیطر فل میں کیا گیا ہے اسٹیشن کی اتر دشا کے ٹرمینل بیلڈنگ بھوتل کے ساتھ دو تلکی اور دکشلی ٹرمینل کی بیلڈنگ بھوتل کے ساتھ ایک تلکی ہے اس کے اترکت 28 میٹر گونے 85 میٹر کا ائر کونکورس بھی بنایا گیا ہے جس کی ورطمان پرستطی آپ کی سکرین پر اپلپد ہے یہاں ملنے والے سوویدھاؤں کی جانکاری دینے ہی تُو بتا دیں کہ یہاں پر ویٹنگ روم، کیفیٹیریا، لاؤنج کی بھی سوویدھا ہے نئے ٹرمینل پر 14 لیفٹ و 13 اسکلیٹر یاتریوں کے لیے ہیں سوری کے پرکاشی سے اسٹیشن بیلڈنگ پرکاشیت ہو رہی ہے وہیں یاترہ کے ساتھ گھریداری کا آنند بھی اٹھانے کے لیے گومتی نگر اسٹیشن پر رل ڈیا نے چار لاکھ ورگفیٹ اکشیتر فل میں دو کومرشل بلوک بھی وکسیت کیے ہیں جن کی بھی موخی سنگرشنا کا کارے پور نہ ہو چکا ہے ہر بلوک میں ڈبل بیسمنٹ کے ساتھ بھوتل وہ چار منجیلہ نرمال کیا گیا ہے کومرشل بلوک میں 12 لیفٹ اور 8 اسکلیٹر ہے لگ بھگ 29,000 ورگ میٹر کی ڈبل بیسمنٹ کی پارکنگ کی ویوستہ کی گئی ہے پر اکشیتر کی ڈرون ویو درشات ہوئے بتا دیں کہ اب گومتی نگر ریلوی اسٹیشن ایک بڑے اسٹیشن کے روپ میں پہچانا جائے گا جہاں سے ویبھن اسٹھانوں کو جڑنے والی ٹرینوں کو سنچالن ہوگا تثہ اسٹیشن پریسر میں کومپلیکس میں نرمال کے ساتھ ائر کانکورس بھی ہے سبھی پلیٹفارم کو جڑنے والا یہاں ائر کانکورس لگ بھگ 280 فٹ لمبا ہے ریلوی لینڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی RLDNA نے اس کے لیے پلیٹفارم نمبر 3 کو ایک مہینے کے لیے بلوک کیا تھا تثہ اس کا نرمال بھی اب لگ بھگ پورن ہو چکا ہے یہاں پر چار باگ کے ہی پرکار سے گومتی نگر اسٹیشن پر بھی پورانی بیلڈنگ کی اور ریل کوچ ریسٹورن تیار کیا گیا ہے یہی نہیں نگر نیگم کی کاریکارڑنگ کی بیٹھک میں ایک پرستاو بھی تیار کیا گیا ہے پرستاو پاس ہوتے ہی گومتی نگر ریلوی اسٹیشن کا نام پورو پردھان منتر اٹل بیہاری واشپائی کے نام سے ہو سکتا ہے جی جناب کیسا لگا آپ کو اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے سر نگر ریلوی اسٹیشن پر گومتی نگر ریلوی اسٹیشن وہ بڑی زبردہ ہے جیسا لگا ہے جہاز اچھا یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا جو آرٹی ٹیکچ بنایا ہے وہ پلین کی طرح بھی بنایا ہے جیسا لگا ہے پلین کھڑا وہ اور ہے ریلوی اسٹیشن اور ایرپورٹ سے زیادہ اچھا بنایا ہے اچھا 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 ایک اور چیز ہے کہ اتنے زیادہ اتنے مہنگے اتنے زبردہ قسم کے ریلوی اسٹیشن بنانے کا فائدہ ہے بلکل فائدہ ہے انہوں نے سہولت دیا مام کو بلکل کیونکہ سہولت اس لیے دی ہے دیکھے ابھی ہم میرے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جاتے ہیں ٹرین میں پانی کا ایشی ہوتا ہے ٹکن کا ٹکٹ کا یہ ساری ایشی ہوتا ہے تو اس میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پیسے نہیں ہے آپ جاؤ گے دوسرے دکان وہ کہتے ہیں نا برابر یہاں دکان نہیں ہے آپ دو گلی بات جاؤ تین گلی بات جاؤ ٹکے انسان بچے لیا رہتا ہے بے گے ساری چیزیں ہیں تو بڑا بریشان ہو جاتا ہے اس میں نے سب کچھ دیا ہوئے ہیں کہ سامنے ہیں آپ کو پیسے نہیں کرنے ٹکن دینی جو بل لینی سامنے مشین آپ سب کچھ کرنے ایزی ہے بکل انہوں نے عوام کو سہولت دیا ہوئے سہولت یہ جو ہوتی ہیں مہنچیز ہوتی ہے سہولت ہو آرام ہو اچھا اس سے پہلے ہم نے جو پوری ویڈیو دیکھتی یہ چھوٹی ویڈیو ہے اس کے اندر پرپر پانی تھی انہوں نے مشینے لگائے ہوئے ہیں اور ٹکٹ کس طریقے سے نکالا جائے گا اور بلکل صاف سترہ گیا نہیں ایسے ہی ہونا چاہتے چھو بات کی کرتے سہولت ہوگا وہ لوگ خوش ہوں گے وہ روسی کو دیں گے کہتے ہیں نہیں یہ بندہ کام کر رہا ہے ہر چیز ہے عوام کو سکون ملے ابھی لوگ جو بھی نہیں جاتے ہوں گے وہ خوشی خوشی سفر کے لئے جائیں گے بلکہ نہیں ہم جائیں گے اچھا ایک مزے کی بات ہے کہ نہ صرف ریلوے سٹیشن اچھے ہو رہے ہیں اچھے بنایا جا رہے ہیں بلکہ ٹرینیں بھی ان کی اچھی بنتی جا رہی ہیں یعنی ٹرینیں بھی فاست ٹرین ان کی مزید پبلک سٹی ہوتی ہے مزید ان کا نام ہوتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ پبلک سٹی ہے نا ہم دیکھ کہیں ویڈیو بنا رہے ہیں یہ چیز ہے یہ چیز ہے تو جنہی جگہ اچھی ہوگی جتنا لوگ اچھا ہوگا اچھے ہوتی ہے لوگ کو کچھ ہوتے ہیں بچے بھی کچھ ہوتے ہیں ویڈیو دیو تصویری بھی بڑے اچھی آتی ہے اور زر سے سب سے اچھی بات ہے کہ لوگوں کو روزگار ملتے ہیں آپ جیسے جیسے بڑے ریلوے سٹیشن ہوں تو آپ پر کتنی جوپس نکلیں گے بہت آپ اس ریلوے سٹیشن کو سمالنے کے لئے کیا چاہیے لوگوں کی ضرورت ہے لوگوں کو جب یہ جوپس ملے گی تو زیر سے بات ہے لوگوں کی حالات بہتر ہوں گے لوگوں میں خوشحال ہی آئے گی میں نے سنا ہے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے میں نے سنا ہے کہ ہمارا جو لاہور ریلوے سٹیشن وہ بھی کافی اچھا ہے آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں آپ جیسے اسلامباد تک گئے لیکن ابھی بنا ہوگا شاید میں بہت پہلے گئی میں نے بتایا تھا آپ کو میں نے سنا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے میں جانا چاہتی ہوں لیکن گھر والے جانا ہی نہیں دیتے ہیں تو میں نے سوچا ہے میں چاہوں گی کہتے ہیں نہیں جاؤ کیونکہ ہوتا ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے رہا آپ کا جانا چاہ رہے ہیں میں جانا چاہتی ہوں گھمنا پینا چاہتی ہوں میں مجھے شوق بھی ہے لیکن میں نے سنا ہے ہمارا لاہور کا جو ریلوے سٹیشن ہے کافی اچھا بنا ہے اچھا بنا ہے سنا ہے لیکن یہ کہ دیکھنا چاہیے اور کراچی کا تو بہت بڑا حال میں نے دیکھا ہے بہت ہی مطلب ڈریک جو ہے جہاں پہ لوگ پیٹھے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے جب عوام کو لوگوں کو سہولت ملتا ہے میں یہ ہی چاہتی ہوں کوئی بھی صدر ہو پاکستان کی ہو لیکن لوگوں کو سکون ملے عوام کا سوچے اسی کو ہی لیڈر کہتے ہیں کہ یہ لیڈر ہیں یہ کچھ کر کے دکھا رہا ہے صحیح ہے جب وہ کچھ کر کے نہیں دکھا تو کیا کت بات کا لیڈر ہے کو فائدہ نہیں ہے نا کہتے ہیں پرائی مینیسٹر ناریندر موڈی کا پوری دنیا عزت کرتی ہے موڈی کی پوری دنیا بھی عزت کرتی ہے آپ دیکھو روڈ دیکھو کتنی سفائی ہے ایک بھی کچھڑ نہیں ایک بھی کچھڑ نہیں دکھ رہا ہے ایک سر اکسر یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے جب بھی روڈز کی یا سر سٹیز کی تو اکسر یہ دیکھتے ہیں کہ روڈز ان کے بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں کچھڑ نہیں دکھ رہا ہے مجھ سے برداش نہیں ہوتا ابھی میں جا رہی تھی کچھڑ گھڑے رکشن پر بچی گر گئے نیچے پھر بائک والے بچے 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 گر گئے نیچے میں کس کو دوں کس پر بھروسہ کروں کس پر یقین کروں دے کیا فائد ہے کیا وہ کریں گے بلکل ایسا یہ ملک نظام کافی بگڑا ہوا ہے بارش زرہ کراچی میں ہو جائے بیڑا غرق یعنی کراچی کے بارے میں جانا مشہور ہو گیا ہے کہ حالانکہ کہتے ہیں بارش رحمت ہے نہیں بھئی جہاں جہاں یہ مسئلہ ہے پانی کا گٹر کا لوگوں کو جہاں کہیں بھی کسی بھی ملک میں اگر سہولت نہیں مل لیے تو پھر بکار بلکل ایسا ہے سیم کراچی کا نہیں بول لی میں جیسا کہیں بھی جس کو جو لوگوں کو تفرید ہیں ابھی آپ نے بتایا لوگ بھوک کی وجہ سے خوربت کی وجہ سے خود خوشی کر رہے ہیں مر رہے ہیں تو ایسا صادق یا لیڈر کا یا عوام کا یہ جو گورنمیٹ کا جو ہوتے ہیں نہیں وہ جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں علاقے کے جو ہوتے ہیں گورنہ ہوتے ہیں علاقے کانسلر وغیرہ ہوتے ہیں جب وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ہوتے ہیں جب وہ مر رہے ہیں گھرگر سے نکالتے ہیں جب وہ بھوک ہیں جا کے پوچھو بھائی کیا مسئلہ نہیں ہے ان کو تو اتنا علم ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ہر علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ سب نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے جب ہی ملک کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے لیکن ہر علاقے کے لوگوں کو ان کا خیال کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے چیک کر لگانا چاہیے سب چیز کا صورت ہے کیا کانسلر کس کو کہتے ہیں اسی لئے کانسلر کہتے ہیں بھئی ہماری علاقے میں کس کی ضرورت ہے کیا ہے کیا نہیں ان کو دیکھیں لیکن سب دیکھیں آپ لوگ ضرور دیکھیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کی ترقی دیکھ کے ترقی کے لئے خوشی ہوتی ہے اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے ہم تو صحیح ہیں ہم تو سیکھنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو بھی سیکھنا باقی تو ہم سب کی ساتھ ہیں تو دوبارہ کسی اور دیکھ ساتھ ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لئے اللہ حافظ